ہمارا جو ہے علاقائی پلاو ہے یہ ہمارے بننوں میں بنتا ہے اور یہ ٹریڈیشنل ہے اسلام علیکم دوستو میں ہوں اس وقت بننوں گلگی پلاو پہ جو کہ مصفحہ سیونٹین ابو زیبی میں ہے بہت سارے پاکسانی ریسٹرونٹ سبو زبی میں ہیں اور مصفحہ میں ہیں لیکن بننوں گلگی پلاو ریسٹرونٹ کے ایک اپنا مقام ہے یہ یہاں پہ بہت سارے جو پاکسانی ٹریڈیشنل ڈشیز ہیں ان کو سرو کرتے ہیں لیکن ان کی سپیشنلٹی ہے ان کا بی پلاو دوست میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھئے گا سو فرینڈز جیسے کہ آپ نے ویڈیو کے آغاز میں دیکھا میں ہوں آج بننوں گلگی پلاو پہ اور اس ریسٹرونٹ کے آنر مسٹر حنیف خان میرے ساتھ ہے اور مجھے بہت خوشی ہوئی اس جگہ پہ آکے پوڈ کویلٹی ہے بہت اچھی سرویس ہے لیکن میرے ذہن میں یہ کوشن آ رہا تھا کہ میں ان سے ضرور یہ بات پوچھوں کہ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز یہاں پہ ایز اینٹرپنیور یا بزنس من کیسے کیا اور کیسے ان کو خیال آیا کہ وہ پاکستانی بیتری پوڈ جائے نا وہ لوگوں کو یہاں پہ سرو کریں گے and really really it's really honor for me to sit with him and to talk with him hands over to mr hanif خان وہ اپنی جرنی کے بارے میں اور اپنے بارے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کریں گے mr hanif خان اسلام علیکم میری عزیز بھائیو actually ہم نے جو ریسٹرنٹ start کیا 2021 مارچ میں just after the corona and it was very hard time یہ بہت مشکل وقت تھا کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے limitation بھی تھی seating arrangement کا بھی problem تھا الحمدللہ بہت زبردست ہوا ہمارا startup اور یہ actually میرا جو idea تھا یہ میں جب ui میں آیا تھا تب سے میں سوچ رہا تھا تقریبا 2015 last میں میں آیا تھا اس سے پہلے میں پاکستان میں کام کر رہا تھا اسے بینکر میں برانچ منیجر رہ چکا ہوں یو بیل اور بینکر فلا میں اور ادھر میں کمپنی میں اسے accountant جنرل کام کر رہا تھا تقریبا پاہنچ سال کام کیا تو ان پاہنچ سالوں میں میں کانا خود بناتا تھا اور وہی میرا جو ہے اس لائن کا مطلب ایک وہ سمجھے موٹیویشن کہ اگر میں اس لائن میں بیزنس سٹارٹ کرو تو وہ میرے لئے بہتر ہوگا کیونکہ مجھے انٹرسٹنگ لگتا تھا تو الحمدللہ startup کیا سٹارٹ میں بہت مشکلات تھی تین چار ماہی نے خود کوک بھی تھا شیف بھی تھا مطلب ویٹر بھی تھا accountant بھی تھا owner بھی تھا سب کچھ میں خود کر even cleaner بھی تھا الحمدللہ تین ماہی نے تک بہت مشکل سے کام کیا اس کے بعد سٹارٹ بڑھتا گیا اور کام بڑھتا گیا اور الحمدللہ آج اللہ کا بہت کرم ہے کہ اچھ ہمارے ساتھ جو سٹارٹ میمبر ہیں تقریباً پچاس کے قریب لوگ ہیں ہمارے ساتھ کام کرتے اور شیف ہیں تقریباً دس پندرہ لوگ اب بھی الحمدللہ ہم دوسری برانچ بھی اوپن کر رہے ہیں ادھر مصفہ میں اور فیوچر میں اور بھی برانچز اوپن کرنے کا پلان ہے تو الحمدللہ لوگوں کو کوالیٹی فوڈ پروائیڈ کرنے کے لیے جو بھی ہم سے ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ کر رہے ہیں الحمدللہ اپنا مطلب جتنے بھی آئیٹم لگتے ہیں ہمارے کانے کے لیے اس کو ہم بیسٹ وے میں جو ہو سکتے ہیں اس سے کرتے ہیں مطلب گوشت کے لیے اپنا سیٹ اپ کر دیا فریش گوشت لے کے آتے ہیں اور وہ ہی ڈالتے ہیں اور ہود ہی مطلب سب کچھ کرتے ہیں کٹتے ہود اپنا دکان بنایا بچھری بنایا اسی بلیش پیشلی اور جس رجی آئیٹم زیادہ لگتے ہیں ہمارے اس کے لیے بھی کر دیا فریش دودھ جو ہے چائی کے لیے وہ ہم المرائی سے لیتے ہیں اور آئیس کریم کے جس ایکشن کے لیے اس کے لیے بلکل نن پروسیس فریش دودھ لیتے ہیں ادھر ہم ملموم سے وہ بھی بہترین کوالیٹی کے ہیں انشاءاللہ آپ لوگ آئی ہیں اور ہمارے کانے سے انجائے کی انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند لے گا سو دوستو یہ ہے ایک سکسس سٹوری کہ ہمارا ایک پاکستانی بھائی یہاں پہ بسلسلہ روزگار آتا ہے اور اس کے بعد اپنی محنت سے اور اپنی کوالیٹی سروسیز سے لوگوں کو بہترین کھانا یہاں پہ پروائیڈ کرتا ہے اور ماشاءاللہ ایک بہترین بزنس کی بنیاد رکھتا ہے یقیناً یہ ایک موٹیویشنل سٹوری بھی ہے اور آپ سب دوستوں کو یہ اڈوائز ہے کہ آپ اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں یہاں فیملی ہال ہے اور یہاں پہ اتھنٹیک پاکستانی فود کو ضرور ٹرائی کریں اور میری طرف سے بہت ساری بیشت وشیز اور گوڑ لگ تو مستر حنیف خان پار ہیز نیو پرجیکٹ پار ہیز نیو ریسٹورنٹ اور انشاءاللہ آپ یہاں پہ آئیں گے اور آپ کو بہت اچھا کھانا جو ہے وہ یہاں پہ انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے Thank you very much یہ جو ہے ہمارا نلکین گوشت ہے Actually یہ وزیرستان اورینٹڈ بیرش ہے لوگ اس کو لڑمین بولتے ہیں اور یہ بس اس میں کوئی بھی سپائیسیز کوئی بھی چیز نہیں ہے بس یہ صرف نمک میں بناتے ہیں اور یہ بہت عبردست ہے یہ لیم میں ہم بناتے ہیں اور اس میں جو آئل ہوتے ہوئے لیم ہی کے مطلب جو فیٹ ہے وہ یوز کرتے ہیں Just واو آپ اس پلاو کا تیکسر دیکھیں کلر دیکھیں ما شاءاللہ بیف کی کوالٹی دیکھیں اور کونٹیٹی دیکھیں It's really amazing ہمارا جو ہے علاقائی پلاو ہے یہ ہمارے بننو میں بنتا ہے اور یہ تریڈیشنل ہے اور اس کے لیے جو انگریڈینٹ ہے اس کا جو مسالہ ہے وہ سپیشلی ہم بننو کے پلاو کا جو تریڈیشنل مسالہ ہے اسی میں بنواتے ہیں اور اس کا جو کوکنگ ٹائم ہے تقریباً اس پہ تین گھنٹے لگتے ایک دیکھ بنانے میں and this is اوریجنل بننو گھل بی پلاو ریلی ٹیسٹ is very nice میٹ پلٹی is really good میٹ is standard and rice پلٹی is also very nice اس پہ دینل کا ٹائم ہے اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بہت سارے پسن بھائی پرسن بھائی یہاں پہ کھانے کے لئے موجود ہیں بہت زیادہ راشت ہے اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ وزٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ بہترین ایک سیپرٹ فیملی حال ہے فرنڈز ان کی سپیشلٹی میں جو ہے مٹن چاپ سیش فرائے اس کے لاوہ یہاں پہ آپ کو کباب تکہ ملے گا پلٹر ملیں گے سیخ کباب اس کے لاوہ یہ گرین ٹی سپیشلٹی بہت ساری آپ کو تکہ ملیں گے لیکن ان کی خاص سپیشلٹی ہے وہ ہے ان کا برنو گل بی کلاو فرینڈز یہاں پہ دیکھیں بہترین فریش کشمش شربت جو ہے وہ سرب کیا جا رہا ہے تو آپ کو یہاں پہ تردیشنل ٹیسٹ پاکستان کا اوریجنل ٹیسٹ پاکستان کا جو اوہتنٹک ٹیسٹ ہے وہ آپ کو یہاں پہ بھی لے گا موسیقی موسیقی ان کی جو سپیشلٹیز ہیں اس میں سے ایک ہے اتھینٹیک پاکستانی پشاوری سٹائل نمکین گوشت میرے ساتھ ہیں اس وقت فواد خان جو اس ریسٹرنٹ کے مینجر ہیں اور سپروائز کرتے ہیں اور امی ریلی تھانک کو ٹیم اتنی اچھی سرویس دی گئی ہمیں پریش فوود گوڈ سرویس امی ریلی ریلی امی ریلی ریلی مصر فواد خان ہم دل کی گرائی صاحب کو خوش عمدید کہتے ہیں اور جب بھی آئے گا آپ کے اور بھی دوستوں کو لے کیا ہوگا آپ مصفحہ جب بھی دوستوں کے ساتھ وزرد کریں یا پیمبری کے ساتھ وزرد کریں تو آپ اسے کھا پہ ضرور کشی فلاائیں اور ان کے کھانوں کو ضرور پرائے کریں سوگائیس امید کرتا ہوں میرا آج کا ویلوگ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا پلیس لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سپسند کریں موسیقی